فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب وہ بڑے اسرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے وَأَجْمَعُوا اور سب کے سب جمع ہو گئے اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ کہ اسے ہم گہرے کوئے میں ڈال دیں گے تو پھر وہ انہوں نے وہ اپنی جو ایک سازش تیار کی تھی وہ کر گزرے تو اس کوئے والی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کوئے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ان کی تسلی کے لیے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دوگے حاضر جو یہ ایک فعل انہوں نے کیا یعنی ان کی سرزنش کروگے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس عالی مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے اور اس وقت پھر اس حالت میں جب کہ تم ان پر اختیار بھی رکھتے ہوگے تم ان کے برے عمل کے بارے میں انہیں خبر دے دوگے یہ ایک چھوٹی سی بات یوسف علیہ السلام کے لئے بہت بڑی ڈھارز تھی کہ انہوں نے پھر آلماسٹ چالیس سال جدائی کے گزارے موسیقی